ایلو دوستو ہینڈ ویلکم این ہیروز کیمپس تو اس صدی کا سب سے بڑا سوال کہ کٹ اپنے باوولی کو کیوں مارانے نہیں ہے تو کسی اور صدی کا سوال ہے تو اس صدی کا سب سے بڑا سوال کہ ڈی سی کے فلیش اور مارول کے کوک سلور میں سے کون زیادہ فاسٹ ہے تو شروع کرتے ہیں اپنے مارول کے کوک سلور سے کوک سلور کی سپیڈ امپریسیب ہے مگر اتنی کاس نہیں زائد سی بات ہے کہ ابھی تک کے موویز میں کوک سلور جتنا ہائی سپیڈ ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا اور مجھے لگتا ہے کہ نہ ہی دیکھنے کو ملے گا کوک سلور کی ہائی سپیڈ ایکشن کو دیکھ کر مزا جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے یہ سین دیکھا ہے تو یہ سین کود سپر سپیڈ میں ہے اور سپر سپیڈ میں رہتے ہوئے بھی سپر سپیڈ میں چل رہا ہے اور جیسے کہ میں نے بولا کوک سلور کی سپیڈ فاسٹ ہے مگر کچھ خاص نہیں جیسے کہ ہمیں کوک سلور کی سپیڈ ابھی تک سب سے زیادہ ایکس مین اپوکلپس میں دیکھنے کو ملائے اور ادھر ادھر دیکھنے اور ریسرچ کرنے کے بعد اور سب کچھ کالکولیٹ کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس سین میں کوک سلور لگ بگ 8200 مگ کے سپیڈ میں دوڑ رہے ہیں اور مگ بھی سپیڈ ناپنے کا ایک یونٹ ہوتا ہے اور ایک مگ 1235 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ میں جانا جاتا ہے اس کا مطلب 8200 مگ آپ کے 10 ملین کلومیٹر پر آور سے بھی زیادہ ہے اور 8200 مگ لائٹ کے سپیڈ کے آس پاس بھی نہیں آتا لیکن اس کے اگلے ہی مووی میں کوک سلور لائٹنگ کے سپیڈ کو بھی فریز کر چکا ہے اور اگر ہم تنڈر لائٹنگ کے سپیڈ کو سمجھے تو وہ لائٹ کے سپیڈ کا 1x3rd پارٹ ہوتا ہے تو مطلب کوک سلور لائٹ کے سپیڈ کے کلوز آتا ہے مگر ابھی کے طور پر لائٹنگ کے سپیڈ کے آس پاس بھی نہیں آتا کیونکہ کومک میں لکھا ہے کہ پیٹرو میک پائپ کے سپیڈ سے چلتا ہے تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ سپیڈ اس کے لئے ہیزی ہے اور وہ جتنا اپنے سپیڈ کے لیمٹ کو بڑھائے گا اسے اتنی ہی پروبلم ہوگی اس لئے وہ اپنے پاور کے بیونڈ یا اس سے ایکسپیرمنٹ نہیں کرتا اور ایک اور کومک کے سین میں کوک سلور ریڈیو ویب کے سپیڈ سے بھی تیز باگتا ہے اور ریڈیو ویب لائٹ کے سپیڈ سے موگ کرتے ہیں تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوک سلور لائٹ کے سپیڈ سے بھی تیز دور سکتا ہے تو زیادہ چھپر چھپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جنرلی کوک سلور پانچ یا دس آزار میک کے سپیڈ سے چلتا ہے اور اگر کبھی سیچویشن کرا وہ تو وہ دس سے پندرہ ہزار میک کے سپیڈ سے چل سکتا ہے تو ریڈیو ویب سے بھی تینس باغنا مطلب لائٹ کے سپیڈ سے بھی تینس باغنا تو مطلب کبھی کبھی اگر موٹ کراب ہو گیا تو کوئک سلور لائٹ کے سپیڈ سے دو تین گونہ زیادہ باغ سکتے ہیں چلو اب بات کرتے ہیں پلیش پہ تو پلیش کا میں آپ لوگوں کو ایک اگزمپل دوں گا تو سب سے پہلے پلیش ایک بار ایک فکنگ آٹو سیکنڈ میں پہنچاتا سمجھ رہے ہو نا کہ ایک آٹو سیکنڈ کتنا چوٹا یونٹ ہوتا ہے ڈیسیمل کے بعد سترن زیرو لگاؤ اور پھر ایک لگاؤ ایک آٹو سیکنڈ بہت ہی چوٹا یونٹ ہوتا ہے اگر تم اس سپیڈ سے دوڑو گے تو تمہیں لائٹ تک پوز دیکھنے کو ملے گا ایک سیکنڈ میں لائٹ ارت کے ساڑھے سات بار چکر لگا لیتا ہے اور ایک آٹو سیکنڈ میں لائٹ مشکل سے ایک مولیکیول سے دوسرے مولیکیول تک پہنچ پائے گا اور وہ لاسٹ میں کہتا ہے کہ میں اس سے بھی تینز دوڑ چکا ہوں اور ایک آٹو سیکنڈ سے بھی تینز باگنے کا اسٹوری ہمیں دیکھنا کو ملا تھا فلیش دی یومن ریس کومک میں جہاں یونیورس کے ایک کونے سے نائن اومنی پوٹن بینگ آتے ہیں اور وہ ایک بیٹ رکھتے ہیں ابھی نائن اومنی پوٹن بینگ کا کام کیا رہتا ہے ویسے ہی یہ کئی پلینٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں کے سب سے پاسٹس بینگ کو لے کر اپنے ٹائم اور اسپیس میں ریس کرواتے ہیں جو بندہ جیتا ہے اس کا پلینٹ بچ جاتا ہے اور اگر وہ نہیں جیت پاتا تو اس کا پلینٹ بھی قتم تو ارت سے پلیش سامنے آتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ یہ ریس کیسے جیتے گا اور پھر کومک کے اگلے سین میں پلیش جاتا ہے ان نائن اومنی پوٹن بینگ سے ایک شرط رکھتا ہے کہ اب میں تم سے ایک شرط لگاتا ہوں کہ تم سے پہلے ارت پہ پہنچ جاؤں گا تو ان میں سے ایک کہتا ہے یہ تو او ہی نہیں سکتا تم ہم سے پہلے ارت پہ نہیں پہنچ پاؤگے کیونکہ ہم پہلے ارت پہ ٹیلیپورٹ ہوں گے مگر وہ شرط ایکسپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ شرط بھی انٹرسٹنگ ہے تو ریس شروع ہونے سے پہلے پلیش ارت پہ کونٹیکٹ کر کے کہتا ہے کہ ارت پہ سبھی لوگوں کو توڑنا ہوگا تو بچے گوڑے جوان جیل کے قیدی جسٹس لیگ ہرت کے سبھی لوگ باگنا شروع کرتے ہیں تو پلیش اپنے کائنیٹک انرجی اور ارت کے سبھی لوگوں کے کائنیٹک انرجی کو لے کر ایسا دوڑتا ہے کہ یہ ہوتا ہے ایسا کم ٹائم جسے بتایا نہیں جا سکتا سیکنڈ کا ایک ایسا یونٹ جس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کوئی ورڈ ہی نہیں ہے مطلب اگر ہم مان لیں کہ پلیش ایسا کریں تو وہ ہر بار ہر طرف ہر جگہ ہر ٹائم پہ ہوگا اور وہ ایسا کر کے جیت بھی جاتا ہے تو ان دی اینڈ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پلیش کوئک سلور سے بہت زیادہ تینز ہے اور اس پر یہ کومک بھی آیا ہے جہاں پلیش جیت جاتا ہے تو اس پر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کومک کر کے ضرور بتائیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے